اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ای 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 ا میں ایٹی فائل سے نانٹی ایم سی گوز ہوں گے اور ان کو سال کرنے کے لیے آپ کے پاس تھرٹی منٹس کا ٹائم ہوگا وربل انٹیلیجنس کے ایم سی گوز آپ بغیر پریکٹس کے سال نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لیے پہلے پریکٹس کرنا ہوگی اس کے لیے آپ مارکیٹ سے کوئی نہ کوئی بک لے سکتے ہیں یا آپ اس کی یوٹیوب سے پروپریشن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز ایویلبل ہیں وربل انٹیلیجنس اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پروپریشن کے لیے کمپلیٹ پروپریشن اے اے ایف این ایس ٹیسٹ کی کمپلیٹ پروپریشن کی ویڈیوز یوٹیوب سے آپ کو مل جائیں گی آپ یوٹیوب سے پروپیر کر سکتے ہیں اور جو اے اے ایف این ایس ٹیسٹ کا وربل اور نان وربل پورشن ہے اس کے جو ایم سی گوز ہوں گے وہ سیملر ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ پی ایم اے کا ٹیسٹ دیں گے اور اس میں جیسے ایم سی گوز ہوتے ہیں سیم وہی ایم سی گوز آپ کو اے ایف این ایس کے انیشل ٹیسٹ میں آئیں گے اب میں آپ کو سیمپل ایم سی گوز دکھا دوں کہ بربل انٹیلیجنس کے ایم سی گوز کیسے آئیں گے like one ایم سی گوز ہے which one is different from the rest اس میں کراچی کابل دلی اٹھاکہ ہے تو اس میں different کراچی ہے if second ایم سی گوز ہے feed is coded as 4332 then deep is coded as تو اس کو الٹ بالکل کر دیا ہے تو اس کا الٹ آجے گا 2334 2334 option ایک correct ہے like ایسی ایم سی گوز ہے if fat is to tap then tar is to تو اس کو الٹ کر دیں گے tar is to rat آجے گا ایسی ایم سی گوز ہے kamal is older than jamal jamal is older than hussein hussein is older than wakkar who is the oldest تو ان میں جو بڑا ہوگا ہم نے وہ بتانے ہیں تو جو وربل ٹیسٹ کے ایم سی گوز وربل ٹیسٹ میں جو ایم سی گوز آئیں گے ان میں سریز کے ایم سی گوز ہوں گے ان میں کوڈنگ کے ایم سی گوز ہوں گے کوڈنگ دیکوڈنگ کے اس میں ایز کے ایم سی گوز ہوں گے تو اس میں کافی ایم سی گوز اس طرح کے ہوگے وربل ٹیسٹ کی پروپیشن کے لئے میں کمپلیٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل کی پلی لیسٹ اوپن کر لیں انٹیلیجنس ٹیسٹ تو وہاں سے آپ وربل اور نون وربل ٹیسٹ کی پروپیشن کر سکتے ہیں سیکنڈ پورشن ہے نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا اس میں کیسے ایم سی گوز آئیں گے اس کا سلیبس کیا ہے تو جو سیکنڈ پورشن ہوگا ہے ای 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 نیس ٹیسٹ کا وہ نون وربل کا ہوگا اس میں ایٹی فائیوز سے نانٹی ایم سی گوز ہوں گے اور اس کو سول کرنے کے لیے آپ کے پاس تھرٹی منٹس کا ٹائم ہوگا نون وربل میں کیسے ایم سی گوز آتے ہیں نون وربل ایم سی گوز میں آپ کو کوئی نہ کوئی شیپس دکھائی جائیں گی تو جو شیپ مسنگ ہوگی آپ نے وہ بتانی ہوگی جیسے میں آپ کو ایم سی گوز دکھا رہا ہوں ایم سی گوز ون میں آپ کو تین شیپس دکھائی گی ہیں چوتھی جو ان میں سے جو اس میں سے شیپ بن رہی ہوگی وہ ہم نے چوتھی لگانی ہے تو اس میں جو آپشن اے ہے وہ اس کا شیپ ہوگی بکوز یہ اس میں کمپلیٹ رو پہلے جو پہلے ہم سی گوز ہے اس میں پہلے پارٹ میں رائٹ کورنر پہ ہے پھر رائٹ باٹم کورنر پہ سیکنڈ پہ ہے پھر لیفٹ باٹم کورنر پہ ہے اور جو ون رہ گیا ہے وہ ہے لیفٹ اپر کورنر پہ تو وہ آپشن ون میں ہے سیملر ایسی یہ ایم سی گوز ہیں جیسے ایم سی گوز ٹو ہے پہلے میں سرکل ہے دوسرے میں سرکل سرکل کے اندر چلا گیا ہے اس کے بعد جو تیسری شیپ ہے اس میں ٹرائنگل ہے اور جو چوتھی شیپ ہے اس میں ٹرائنگل اس ٹرائنگل کے اندر چلے گی ہے پانچویں شیپ ہے وہ سکویر ہے اور چھٹی شیپ یعنی کہ سکویر وہ آپ نے شیپ دیکھنی ہے اور ہی سے آئیڈیا لگانا ہے کہ کون سی شیپ بلکل آپ کی رائٹ ہوگی اس کے بعد جو تھرڈ پورشن ہوگا اے ایف این ایس ٹیس کا وہ اکیڈمک پورشن ہوگا اکیڈمک پورشن میں فیفٹی ایم سی گوز ہوں گے جس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس سونٹی فائی منٹس کا ٹائم ہوگا جبکہ اکیڈمک ٹیس پاس کرنے کے لیے آپ کو ٹونٹی ایم سی گوز کریک لگانا ہوگے تو ایف این ایس ٹیس کا سلیبس کیا ہے اکیڈمک ٹیس کا سلیبس کیا ہے اس کا اکیڈمک پورشن میں آپ کو انگلش کے پورشن میں سے ایم سی گوز آئیں گے بیولوجی کے پورشن میں سے ایم سی گوز آئیں گے فیزکس کمیسٹری اور اس کے علاوہ جنرل نالج کے ایم سی گوز آئیں گے اور پاکستان سٹڈی اور اسلامی ایک سٹڈی میں سے آپ کو ایم سی گوز آئیں گے تو اس میں جو مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اکیڈمک پورشن ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے آپ کے بک میں سے ایم سی گوز آتے ہیں جو آپ نے ایف ایس ای میں پڑھی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جنرل نالج کے ایم سی گوز آتے ہیں تو بیسک اس میں ایم سی گوز آتے ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اس کو جو ہم نے میٹرک میں پڑھی ہے ایف ایس ای میں پڑھی ہے اس کے علاوہ جو جنرل نالج کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ اس ٹیسٹ کے اندر آتی ہیں تو اس ٹیسٹ کی پورپیشن کے لیے آپ مارکیٹ سے کوئی نہ کوئی بک خرید سکتے ہیں مارکیٹ میں بہت سی بکس آویلیبل ہیں آپ ای ای ایس ایس بی انیشل ٹیسٹ کی بک لے سکتے ہیں پی ای ای پاک آرمی اس کی بکس مل جاتی ہیں پورپیشن کے لیے کیونکہ اس کا ٹیسٹ لے بس سیم ہوتا ہے تو آپ آئی ای ایس ایس بی پی ایم اے وغیرہ کی بکس سے تیاری کر سکتے ہیں اس کی اس کے علاوہ میں اس ٹیسٹ کی پورپیشن کے لیے میں اپنی یوٹیوب چینل پہ وربل اور نون وربل کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ وربل اور نون وربل ٹیسٹ کی پورپیشن میرے یوٹیوب چینل سے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری پلی لیسٹ اوپن کرنی ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی وہاں سے آپ کو وربل اور نون وربل کی کمپلیٹ ایم سی گوز مل جائیں گے جن سے آپ پورپیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں آپ کے ٹیسٹ کے ریلیٹڈ جو بھی میٹیریل اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے Thank you so much